اس ویڈیو میں آج ہم ڈیفرنٹ وینڈوز بارز کے بارے میں پڑھیں گے جب بھی آپ کے سامنے کوئی وینڈو آتی ہے تو اس میں کچھ سپیسیفک ایریاز ہوتے ہیں جو کہ خاص کسی چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس وقت آپ کے سامنے پاور پوائنٹ کی وینڈو آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر یہاں پر جو آپ کو ٹاپ ایریہ نظر آرہا ہے یہ دراصل ایک بار ہے اس بار میں آپ کو یہاں پر جو ٹائٹل نظر آرہا ہے یہ دراصل اس وینڈو کے بارے میں انفرمیشن دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ وینڈو کس بارے میں ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوئے پاور پوائنٹ اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ وینڈو جو ہے وہ پاور پوائنٹ کے بارے میں ہے اسے ٹائٹل بار کہا جاتا ہے اس طرح سے وینڈوز جو بھی وینڈو ہم اوپن کرتے ہیں جو اس طرح اگر میں وینڈو ایکسپلورر اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی کچھ areas ہیں جو کہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں اس وقت window کے کس section میں ہوں ایسا کہ یہاں پہ libraries کا جو option area آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے title کے طور پہ آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ library کا section کھولا ہوا ہے جب میں computer پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ computer کا section آ جاتا ہے اسی طرح آپ اگر window میں کوئی بھی application run کرتے ہیں جیسے کہ calculator میں نے open کیا ہے تو ایک calculator کی window میرے سامنے موجود ہے اس کے اوپر یہاں پہ top پر آپ کو calculator کا نام لکھاوا نظر آ رہا ہے اس کی ایک چھوٹی سی picture بنیویا یہ جو area ہے اس کو ہم title bar کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ اور کوئی program چلاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو top پر لکھاوا نظر آ رہا ہے اس application کا نام جیسے یہاں پہ میں نے paint open کیا ہے یہاں پہ paint لکھاوا ہے تو یہ paint کا title bar ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی اور program کی بھی ہم example لے لیتے ہیں let's suppose اگر آپ کوئی game run کرتے ہیں جو کہ windows میں already install ہے chess تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ chess کی window ہمارے سامنے ہے اور اس کے top پر یہاں پہ بھی آپ کو title bar نظر آ رہا ہے تو اب آپ کو clear ہو چکا ہوگا کہ title bar کسی کہتے ہیں next ہمارا target ہے وہ ہے status bar status bar کسی کہتے ہیں جب بھی ہم windows explorer open کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس different drives ہوتی ہیں جب بھی آپ کسی drive پہ click کرتے ہیں تو اس drive سے متعلق بلکل یہاں پہ lower area جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دراصل اس drive سے متعلق ہمیں information دے رہا ہے کہ اس کے disk space کتنی ہے اس کو total size کتنا ہے اس کے اندر کون سا file system جو ہے وہ ہم نے install کیا ہوا ہے اس کے اندر کتنی space جو ہے وہ free ہے اس area کو کیا کہا جاتا ہے اس area کو status bar کہا جاتا ہے یہ تو ہو گئی بات drive کی لیکن اگر آپ کسی folder پہ click کرتے ہیں تو اس folder سے متعلق information یہاں پہ آ جائے گی اس folder کا نام اس folder کی date اور time آپ کے سامنے آ جائے گا اسی طرح آپ اگر کسی file کے اوپر click کرتے ہیں تو اس file سے متعلق information آ جائے گی کہ specific file جو ہے اس کا نام یہ ہے یہ اس date کو modify کی گئی تھی اس date کو create کی گئی تھی اس تاریخ کو یہ بنائی گئی تھی اس کا total size اتنا ہے تو اس area میں آپ کو جتنی بھی information نظر آتی ہے یہ دراصل ہمارے پاس status bar کہلاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں next ہے وہ ہے scroll bar کوئی بھی ونڈو ہو اس میں کوئی جب information ہمارے پاس ایک پیج سے زیادہ ہوتی ہے یا multiple screens پہ ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک option ہوتا ہے scroll bar کا ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو windows ہے windows کے اندر یہاں پہ آپ کو اس جگہ کے اوپر scroll bar نظر آ سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں پہ فیلحال یہاں پہ data کافی کم ہے لیکن اگر ہم اس کی example google chrome کی windows سے دیکھنا چاہیں تو وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو scroll bar نظر آ رہا ہے تو windows explorer میں بھی جب ہمارے پاس بہت زیادہ data ہو جائے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک scroll bar کا option ہوتا ہے اس کو ہم اوپر نیچے کر کے اپنا data آرام سے دیکھ سکتے ہیں اسے scroll bar کہا جاتا ہے اس کی example یہاں پہ آپ کے سامنے google chrome کی جو window ہے اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں next ہمارے پاس ہے جو bar ہم نے study کرنا ہے وہ ہے menu bar menu bar کہتے ہیں کہ windows explorer میں آپ کو یہاں پہ جو یہ area نظر آ رہا ہے یہ والا یہ تمام اس کا menu bar کہلاتا ہے اور اس کے اندر specifically یہ جو یہ area ہے organize کا یہاں پہ آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک menu appear ہوگا یہ دراصل آپ کی اس window explorer کا menu bar کہلاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اور کوئی window استعمال کر رہے ہیں let's suppose اگر آپ کے سامنے ms paint کی کوئی window ہے اور یہاں پہ جو آپ کو یہ area نظر آ رہا ہے یہ اس کا menu bar کہلاتا ہے جہاں سے آپ different options select کر سکتے ہیں تو یہ scroll bar menu bar status bar entitled bar یہ دراصل basic components ہیں کسی بھی window کے کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی application software ہم run کرتے ہیں جو کہ window form میں ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کی ہمارے پاس different bars ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہئے تو آج ہم نے different windows bars سے متعلق پڑھا موسیقی موسیقی